اچھا بھائی اپنے ریاضی کے کریئر میں آپ یہ دو استلاحات بار بار سنیں گے پرپنڈیکلر لائنز جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں امودی خطوط اور پیرلل لائنز جن کے لئے اردو لفظ استعمال ہوتا ہے متوازی خطوط تو بھائی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں پرپنڈیکلر لائنز وہ ہوتی ہیں یا ایسے خطوط کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے رائٹ اینگلز پہ ہوں رائٹ اینگل مطلب اگر دونوں خطوط کے بیچ میں اینگل نائنٹی ڈگریز ہے اور اگر ایک اینگل نائنٹی ڈگریز ہے تو بقیہ تمام اینگل بھی نائنٹی ڈگریز ہی ہوں گے کہ جب بھی آپ کو دو ایسے خطوط نظر آئیں جو ایک کروس بنا رہے ہوں یہ کروس نائنٹی ڈگریز کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور اگر نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ پروٹریکٹر استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ایک اینگل بھی نائنٹی ڈگریز آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطوط امودی ہیں پرپنڈیکلر ہیں اس کے برعکس اگر دو خطوط ایسے ہیں جو کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں مل رہے کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں مل رہے تو ان کا آپس میں جو اینگل ہے وہ یقیناً برابر ہی ہوگا یعنی یہ جتنا اینگل ہے اس خط کا اینگل بھی اتنا ہی ہوگا اگر ذرا سا بھی ایک پوائنٹ بھی اوپر نیچے ہوا تو یہ خطوط متوازی یا پیرلل نہیں رہیں گے اور پیرلل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کے اینگل برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطوط آپ جتنے بھی لمبے کر دیں یہ خطوط آپس میں کبھی بھی ملیں گے نہیں تو بس یاد رکھیں کہ پرپنڈکلر لائنز یا امودی خطوط وہ ہیں جو صرف اور صرف ایک پوائنٹ پہ ایسے ملتے ہیں کہ ان دونوں خطوط کے بیچ میں زاویہ بن رہا ہوں 90 ڈگری کا اور پیرلل لائنز یا متوازی خطوط وہ ہیں جن کے اینگل یا زاویے بلکل ہی برابر ہوں اور وہ کسی بھی پوائنٹ پہ نہ ملیں